تین آیت کیا مطلب اس بات کا اگر اللہ آپ کو پی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ کو پی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اگر آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو آپ کا توقل آپ کا ٹرسٹ اللہ کے اوپر ڈیویلپ ہو جائے کبھی نہیں ڈریں گے آپ پھر کسی سے نہیں ڈریں گے اللہ تعالی یہاں پہ کہتے ہیں ایک نماز کے بعد کے عذکار میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں ہر نقصان ہر تکلیف اور ہر خوشی کہاں سے آتی ہے سورس کون ہے صرف اللہ کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے نماز کے بعد کے عذکار میں آتی ہے اللہم لا مانی علیمہ ہوتایتا ولا متی علیمہ مناتا ولا ان فاؤزر جاتی میں کرتے تھے یعنی جو اللہ عطا کرنا چاہے اس عطا کو کوئی روک ہی نہیں سکتا لیکن ہم ہم ہر چیز میں ڈرتے رہتے ہیں خوف کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز فلاں کو مت بتانا اس سے چھپا لینا وہ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ میرے کام کو خراب کر دے گی فلاں شخص جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا وہ مجھ پہ جادو کر دے گا فلاں جو ہے وہ جا کے میرے دشمنوں سے مل جائے ہر وقت ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ کے بجائے انسانوں کا خوف ہے وہ جو پرندے کے دو پر ہیں نا فیر اور ہوتھ وہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرے لیکن ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی نقصان یا بینیفٹ ہمیں ہو رہا ہے بینیفٹ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی ایفٹ ہے اور حارم ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے ہوئے ہمارا یقیدہ ہی نہیں ہے کہ نہیں وہ جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ہمارے لئے اور فلاں شخص کے ذریعے ہم تک وہ نقصان پہنچنا تھا تو وہ شخص ہمارے نقصان کا ذریعہ بنا لیکن اللہ کے اذن سے ہی وہ نقصان ہم تک پہنچا اللہ چاہتا تو روک دیتا لیکن اللہ نے نہیں روکا تو پھر اصل ذات تو اللہ کی ہے نا تحقل کرنے والی پھر ہم اللہ کو پکا رہیں گے پھر ہم اس انسان پہ اتنا غصہ نہیں کریں گے ہم اس سے نہیں لڑیں گے جھگڑے نہیں کریں گے ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے اگر مجھ تک یہ نقصان پہنچائے تو اب تو ہی اس نقصان کو مجھ سے ہٹا دے دور کر دے کیونکہ کوئی نہیں ہے اسے دور کرنے والا لا کاشی فلا لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں ان پہ غور نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں اندے بہرے گونگے بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور انسانوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے انہیں گمراہی کے راستے پہ تنہ چھوڑ دیتا ہے کہ جب تم مجھے پکار ہی نہیں رہے تم مجھے انڈر ایسٹی میٹ کر دے ہو تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تمہارے ذہن میں میرا خیال ہی نہیں آتا تو پھر میں تمہاری مدد کیوں کروں اور جو ذرا سا پکارتا ہے وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ذرا سا پکاریں ایک قدم چلیں تو اللہ دس قدم آتا ہے آپ دس قدم چلیں تو اللہ دوڑ کے آتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کو پکار رہا ہے سب کو برابری سے دیتا ہے